یہ ایک ہمارے سوشل میڈیا پر ہمارے ویور کہتے ہیں بخیل اور لا پروہ شوہر کے لیے کچھ بتائیں بخیل اور لا پروہ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ بخیل بھی اور لا پروہ بھی ہے ظالم دونوں عیب اس کے اندر جمع ہو گئے تو یہ تو اندر بھی اور بیرہ بھی ہے انسان اندر بھی اور بیرہ بھی ہو اب اندر اس کو کیا سمجھائے کیسے اس کو بات کرے اور کیا سمجھے کیونکہ اندر کو بیرہ نہ ہو تو کم اندر کو سنا کے کہہ دے اور جو بیرہ اور اندر نہ ہو تو دکھا کے کہہ دے لیکن یہ ظالم جو اندر بھی اور بیرہ بھی ہے تو یہ بخیل بھی لا پروہ بھی ہے تو واقعی یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ بہت ہی ٹیڑا ہے کہ کیسے درست ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو صحبت نیک کی ضرورت ہے صحبت صالح کی ضرورت ہے کسی نیک اللہ والی کی صحبت میں بیٹھے تو پھر یہ اپنے مرض کا علاج کرے تاکہ اس کے بہرہ پن بھی دور ہو اور اس کے جو آنکھوں کا جی ہے کہ جو بینائی بھی اس کو روشن ملے جب بینائی بھی ملے گی اور کانوں میں شنوائی بھی ہوگی تو بینائی شنوائی دونوں چیزیں ہوں گی تو اچھا شور بن کے سامنے آئے گا اور باقی یہ ہے کہ پڑھنے کے لئے آپ نوٹ کر لیں تاکہ اللہ تبارک وطال اس کے اندر بہتری پیدا کرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ٹکڑا ہے کہ اللہ نکالتا ان کو ہندیریوں سے روشنی کی طرف یہ جو اس کا ترجمہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اللہ نکالتا ان کو ہندیروں سے روشنی کی طرف اس تصور کے ساتھ 119 دفعہ یہ عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت کا ٹکڑا اول آخی گارمت پودروشیف یہ پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے اور اس کے لئے دعا کرنی ہے انشاءاللہ یہ جو اس کی عادتِ بد ہے اس کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے اندر پرواب بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ جو ہے انشاءاللہ بوخل سے بعد آکے سخاوت بھی کرنے لگے گا بہت شکریہ حضرت